موسیقی تو ماں کی خدمت کر کے بھی بڑے آدمی بن سکتے ہوگے جاؤ بیٹھا شکریہ ماں سے بھی موسیقی 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 کون میں ہوں ماں موسیقی اتنی رنگ نہیں آگیا موسیقی 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 کہ چھکٹی لے کر چلا ہے موسیقی کہتے ہیں دوا پیے موسیقی دوا تو ختم ہوگئے موسیقی موسیقی معاہ کہ مجھے یقین مجھے سے کبھیا جب تک تو آپ سے پڑھا نہیں جائے گا کتاب نہ پڑھنے کام لے گا مجھے دکھ نہ دے جن سیڑ جی کے ہاں تو کام کرتی ہے میں ہسے پیسے لے گا میں تو پہلے چار دن سے کام پر نہیں گئی میں ان کا کام پر دماؤں گا ماں ساجد نہیں ساجد نہیں میں کسی سیٹ کھئی کر لکھوں گی لوٹ آؤ ساجد لوٹ آؤ منٹ جاؤ تو ماں کی جگہ تو کام کرے گا ہاں سیر جی بند ہونا فرے صاف کرنا آپ کے جوتوں کو پالش کرنا گھر کا صاف کام کر دوں گا میری ماں پیسے دے دیں پیسے میں آپ کیا کہ ہاتھ جوڑتا ہوں سیر جی میری ماں مر جائے گی ابہ تو مر جانے دے ہم جو دن رات ادھر ہاتھ مار کر جانے کہاں کہاں سے پیسے کماتے ہیں اگر تجھے سے عریبوں کے آسوں پر لٹانے لگیں تو ہم بھی تجھے سے غریب نہ ہو جائے سیر جی کیا رونی صورت بنا کے صبحی صبح میں تب نے آ گیا ہے چلنے گا یہاں سے جانے کہاں سے چلے آتے ہیں فقیر کے بچے موں پھائے ہوئے اب دل چلنے 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 ماں اتھو ماں ماں دیکھو میں دعائی لیا ہے تمہاری لئے ماں 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 اتھو نا ماں 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 یہ ماں نہیں پرکر نہیں جا سکتی ماں 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 آج کل کی ماں تو خود بچوں کو چوری کرنا سکھاتی ہے دوانا توڑ دو سمائیو مانی دام بچ کا چوری نہیں کی ماں میں تمہیں بچانا چاہتا تھا تو بھی مجھ سے روٹ کر چلی گئی مجھے ماف کر دینا ماں مجھے ماف کر دینا ماں خدا حافظ پھر بائی سے مجھے مجھے موسیقی 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 ہاں چاند نے ساتھ دے دیا بادنوں میں شکر دعا کر کل میں جب چاند نکلے تو بادنوں کے اوڑ میں نکل تاکہ اپنا سندہ بھی چکتا رہے 3.5.5.5.5.5.5.5.5.6.7.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.2.2.1.2.1.2.2.1.2.1 اس ملک کی تمام بھی ہیں اپنے خاندوں کا اسی طرح انجار کرتی ہیں انتے با سب آج میں ادھر نہ ہوتے تو ہر پلیٹی دے کھا کے ہرے سب یہ بات جائیں گا تینکیو دارنی پلیز دو اے لیکن مندل سے پہلے یہ بنا دو کہ تمہارا لات کو لندن بہنا ہے یا ادھر گوڑا کبرشار میں دفن کر رہا ہے تحقیق 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 موسیقی 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 مجرم سیٹھے سیرا باندیا تو جلدی سے آؤ شادی میں کافی دیر ہو چکی ہے مگر اس نے تو اندر سے دروازہ ہی بند کر لیا ہے لیکن تم نے اس سے سنجھایا نہیں تھا میں نے تو اس کے آگے ہاتھ تک جوڑے تھے مگر اس کے ایک ہی رکھتے نسیما میری پثند نہیں بیگم اگر یہ شادی نہ ہوئی تو عزت خاک میں مل جائے گی دیکھو ساجد میاں دنیا میں انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے اسے اپنی زد پر قربان نہ کرو نسیما ایک یتین لڑکی ہے اور اس کے مامو اور مامی کی غربت دیکھ ہری میں نے شادی کا انتظام اپنے گھر کروایا ہے یقین کرو نسیما تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی ساجد بند دروازہ کے پیچھے بیٹ کا تو یہ چاہتا ہے کہ گھر آئے مہمان تیرے باپ کی عزت کا ماتم کر کے واپس چلے جائے ساجد دروازہ کھلو دیکھا میں نہ کہتی تھی میرا بیٹا میری بات کبھی نہیں ڈالے گا سیرے میں میرا لاز کتنا خوبصورت لگ رہا ساجد تم نے سیرہ بان کر تم نے ہماری لاز رکھی بیٹا چلا نیچے موسیقی 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 ارے کاف کیوں رہے ہو ایسی حالہ تو آج کے دل لڑکیوں کی ہوتی ہے گوڈ لک میں حالات کے ہاتھ میں کٹ پتری ہوں جس کے دھاگے اوپر کسی کے ہاتھ میں ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حالات کے ہاتھوں میں پھرک کر ہوا ہے جانتی ہوں کیا جانتی ہوں آپ اس شادی سے خوش نہیں بھول جاؤ اس شادی سے جی تمہاری بھلائی اسی میں ہے ایسا نہ کہیے اگر آپ کی دل میں میرے میں کوئی جگہ نہیں تو میں زندگی آپ کی قدموں میں گزار دوں گی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں میں وہ نہیں ہوں آپ جو کچھ بھی ہیں میرے مجازی خدا ہیں نہیں میں بہت بناکار ہوں بہت بناکار ہوں مانگے انسپیکٹر صاحب آج ہمارے ہاتھوں میں آپ کی ہتھکڑی پڑ ہی گئی شادی جو گھر چلے گے چلے گے کیوں چیخ ہے تھے ساجد نے حصت خاک میں ملا دی کیا کی احر نے وہ نصیمہ کو چھوڑ کر چلا گیا کہاں چلے گے چلے گے ساجد نے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ایمبلنس نیچے کھڑیے وہ اس پتہ آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ساجد 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 ایک ٹھیک ساجد ساجد بہو ساجد ساجد اگر بہو بننا میرے نصیب میں نہیں ہے مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے اس گھر میں قدم رکھتے ہی میرے جوان بیٹے کو کھا گئی وکیل صاحب کو دل سے دورے پڑھ رہے ہیں میری گوز تو خالی کر دی ہے میرے خواب بھی چھنا چاہتی ہے جائے جائے لے جائے نہیں مان نہیں مجھے بہت نکالیے تجھے پہلا پہنسا جوان کیا یہ تو وکیل صاحب کی مربانی تھی جو تجھ نصیب اور جلی کو اپنی عزت بنا کا شہر لے گئے انہوں نے تیری شادی کی اب تُو ہی سبس قدم ہو تو تجھے کوئی کہاں تا گلے لگا رکھے میں تجھے یہاں ایک منٹ نہیں رہنے دوں گی نہیں مامی نہیں خدا کے لئے مجھ پر ذہن کیجئے میں کہاں جاؤں گی لیکھ لے تُو جہاں جائے گی نحوسا ساتھ لے گا چل بہار ماما 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 مجھے رک لو مجھے رک لو رشیدہ کچھ خدا کا خوف کرو اتنا ظلم مات کرو اسے رہنے تو خدا کے لئے سے رہنے تو رشیدہ رشیدہ بتاؤ میرے مالک میں جاؤں کہاں مصر اپنا جا کے چھپاؤں کہاں کوئی بھی نہیں میرا تیرے سیوا تیرے سیوا موسیقی کہاں جاؤں چلنا بھی دشوار ہے موسیقی میری راہ میں غم کی دیوار ہے ہوا میرا سایا بھی مجھ سے جدا موسیقی نہیں دور تک منزلوں کا پتا مصر اپنا جا کے چھپاؤں کہاں موسیقی 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 مجھے زندگی کی تمنہ نہیں میرے کا تیرے دنیا نہیں یہاں نہیں دور تک منزلوں کا پتا مصر اپنا جا کے چھپاؤں کہاں موسیقی 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 کچھ نہیں بس نیوہی چل بھار یہاں سے اندر آجاؤ گھبراو نہیں بیٹی پتاس روپے میرے لو دنیا کی میری نظروں سے بچانے کے لئے یہ جگہ تلاش کری تھی اگر تو نہیں مانتا تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں چل بیٹا اٹھا سب رو رو ہماری زندگی سے زیادہ بیٹی کی زندگی ہے یہی رو اچھا سکھے نکال تو رکھو اسے بھی بابا کتنے اچھے دل کا آدمی تھا اور ہم نے اسے چوڑ سمجھ دیا بابا 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 ابلے یہ تو فلم آٹے سرکا کا گھر ہے نہیں نہیں اس کمان نہیں چھوڑانا چاہیے یہ تو فلموں میں بڑا مزا دیتی ہے بیچاری لوگوں کا دل بہلاتی ہے اس کمان کیا چھوڑانا ہے بابا 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 سمجھ بابا بابا باب لوسی Weil کہ موسیقی 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 دنیا کی شرامت دیکھ کر اپنوں کی نایت دیکھ کر میں نیلاج کا خونگٹ دھوڑ دیا میں نیلاج کا خونگٹ دھوڑ دیا چاہے لوگ کرے بدنا چاہے لاکھ لگے لگا میں نیلاج کا خونگٹ دھوڑ دیا میں نیلاج کا خونگٹ دھوڑ دیا موسیقی 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 اپنے لہوں سے مہنی رکھا کے پر میں اپنے آتوں سکھا کے ناچوں گی میں اب تو مہنی سکھا کے میں نے لاج کا گھونگٹ سوڑ دیا موسیقی 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 جسمت سے کوئی شکوا نہیں ہے دنیا کی مجھ کا پروا نہیں ہے اب تو کسی سے بھی پردا نہیں ہے موسیقی 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 مگر جو عورت مجھے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کردہ بائے ہاتھ کا کھیل ہے تو تا دو چکے کی ناچنے والی ہے مگر یہ بھی ایک عورت ہے سیٹ تو پیچھ نے بولنے والا قویت پت بھاشو چکے یہ تری بی بھی ہے نکھا جو یہاں پی نرم بھائی مجھے معلوم نہیں تھا تم نے خوندہ بازا ہوا ہے بہت اللہ میں بندبست کر دیا تھا بندبست کر آنا نکل یہاں سے نکل نکل جاتے ہیں چکے باتے جاؤ ہم بھی چکے والا لے گیا یہ والا لے سمجھ میں نہیں آدھا تمہارا شکریہ آدھا کروں یا گالیا دوں گالیا آج جو تم نے بہدری دکھائی ہے جانتو اس کا انچام کیا ہوگا لوگ یہاں نہ چھوڑ دیں گے ارے ایسے دھندے سے تو اچھا ہے کہ انسان مر جائے یا بھیک مانگ لے موت اپنی بس میں کہاں رہ گئی بھیک بھوک سے تنگ آ کر وہ بھی مانگی تھی پتہ چلا بھیک دینے والی نظریں میرے پیٹ سے بھی زیادہ بھوکی ہے لوگ اس گال کو سہلاتے تھے تو چل اٹھتا تھا آج تھپر مارا تو مرا جھنڈا جھنڈا لگا تم نے مجھے تھپر کیوں مارا بس ایسی میں تمہیں اچھی لگتی ہوں بلکل نہیں بری لگتی ہوں تم مجھے بری کیوں لگنے لگتی اچھی بھی نہیں لگتی بری بھی نہیں لگتی تو پھر تم نے مجھے تھپر کیوں مارا بہت دین یاد رہوگی مجھے یاد بہت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو تم میرا گانا سننے کبھی نہیں آئے تم سمجھی میں تمہارا گانا سننے آئے تھا پھر دھندے پر نکلا تھا یہاں پہنچ کیا چا کرتے ہو دھندہ دیکھنے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پھیلا ہوگا ہے کسی بھی وقت کئی بھی آ جا سکتا ہوں کوئی روک توک نہیں ہے پولیس میں کام کرتے ہو بس اسی کے آس پاس رہتا ہوں CID میں میری گاڑی آ گیا بڑی دیل لگا دیا ہے اری سنو سنو تو عجیب آدمی ہے موسیقی معاف کیجے گا یہاں کوئی اجنبی تو نہیں آیا یہاں تو سبھی اجنبی آتے ہیں اپنا کون آتا دراصل ہم ایک چور کا پیچھا کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ اسی بلڈنگ میں آیا ہے دیکھنے میں خوبصورت گلے میں لال رمال سر پر لال ٹوپی نہیں یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں آیا ہے آپ یہاں اکیلی ہیں آپ اپنے تسلی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پولیس نے پورے علاقے کو اپنے گہرے میں لے رکھا ہے وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا یہ دروازہ بند کر لیجئے چور ہاں ہاں چور ہوں چور تم بھی تو گرا کٹ ہو دیکھ ساجن میرے پلیٹوں میں شریف لوگ رہتے ہاں ہاں ان میں سے دو چار شریف آدمیوں کو تو میں بھی جانتا ہوں سیٹ ایک شریف آدمی جوا کھلواتا ہے تو دوسرا شریف آدمی چرس کا دھندہ کرتا ہے چرس کا دھندہ کرتا ہے جوا کھلواتا ہے آدمی کوئی بھی کام کرے شرافت سے کرے اور ہر محلے میں ایسے دو چار آدمی کی گنجائش ہوتی ہے تو پھر سیٹ تمہیں مجھ جیسے شریف آدمی کے لیے بھی کنجائش نکالنی پڑے گی سمجھے میں نہیں چاہتا کہ چرسیوں اور جواریوں میں چور بھی شامل ہو جائے کوئی بائیس سے جواری یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پڑوس میں چور آکے بڑھ جائے دیکھو سیٹ میرے ماتے پر لکھا نہیں ہے اور تم کسی سے بولو گے نہیں اور اگر تم بولو گے تو میں بھی بول سکتا ہوں سیٹ دھمکی نہیں لیتا جیو اور جینے دو کا فارمولا بتا سا ہے سمجھے یہ لو تالا کتنے پچھے دےوں یہ بیچنے کا نہیں ہے سیٹ اس پلائٹ میں لگانے کا ہے جس میں کل ہم اپنا سامان لے کر آئے گا سمجھے نا یہ آس سے لگا دینا اپنا آپ کو کم اپنا کیا ہے اپنا آپ کو یہ ماف کرنا ہاتھ سے پھسل گیا تھا یہ کیا تالا اللہ تالا نے بنایا کتنا مضبوط تالا ہے یہ ساجن یہ اتنا گھول کے نہ دیکھ بابو دھوٹی گر جائے اوہی اللہ انڈا تو اے تیجا تیرہ بکڑا کام بنے دو اے بھائی اللہ تجھے گاری کا پرمیس دلائے سو دوستوں نہیں مانتا اس چونگی دے پا جا اپے ساجن مانے بے ابھی ابھی جانی ساوے تو تو خاندانی فقیر لگ رہا یہاں کیا کر رہا ہے چاہ کرو یار فاکو نے یہاں تک پہنچا دیا تو باہر کب آیا بھائی باہر تو آیا بھائی چند دن ہوئے بیٹا لیکن تونے اپنا رہنے والا ٹھکانہ پچاف روپین بیٹا ہے دیکھنا یار ساجن وہ ٹھیکے والا کمبک دھائنا اس کو رحم ہی نہیں آتا ہر سال شراب مہنگی کر دیتا ابھی تو شراب اتنی پیتا کیوں ہے چھوڑ دے شراب پینا چل میرے ساتھ تھانے تھانے نہیں نئے ٹھکانے چل یعنی سونے کی پرابلم ہالو ہوئی ہار چیز ہالو ہوئی چل ٹھے 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 وہ یار میں نے اپنے کپڑے چھپایا ہوئے نا وہ تو پہن لوں جو جانی پیتا پلائٹ ہے ہاں ہاں ہمارے سٹینڈرٹ کا تو نہیں ہے لیکن ہمارے رہنے سے اس کی عزت بڑھ جائے گی ابھی سالے جیل سے تو اچھا ہے شکر کر رہنے کے لیے عزت کی جگہ مل گئی ابھی پارٹنر جو مل جائے اس پر شکر کر کے بیٹھ جائے تو جو اس سے آگے ہے وہ نہیں ملتا جب بولے گا کپن پھاڑ کے ہی بولے گا ابھی چھوڑ یا لے بھائی اس درم تو میں دوں گا اور ادھر زوئے گی تیری بھا بھی آہ لہا بیٹے مستر دیکھتے ہی نیت خراب ہو گئی ابھی میں کرا سوں گا یاد ایک دن میں اندر سوں گا اور تُو باہر اور ایک دن نہیں تُو باہر ہی سوئے گا میں باہر سوں گا اور تُو اندر سوئے گا آہممممممممممممم اب دیکھنا میں تُجھے اپنی بیوی کے ساتھ تو نہیں نہ کھلا کرتے یاد یہ جو جس کی ماننہ جبتا رہتا ہمشہ ہی ہے کون سری بین چل ہو گئی کوشاری کر کے کیوں نہیں لاتا ہے بگنے کو بڑے دن ہو گئے اس کا خط نہیں آیا مرے خالے اس کے باپ نے کہی اس کی منگنی منگنی نہ کر دی کلے کوئی لفڑا ہو گیا تو بتا اپنے ہونے والی بہاپی کو اگلا کیا گیا 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 میں تو کیا کرے گا پھر ہم میری عقل کام نہیں کر رہی میں کیا کروں گا میں بہت سیڑ ہوں مت پیا کر مت پیا کر مر جائے گا چھوڑ اسے چرا آج رہا تجھے عائش کرا لاتو کانا ہے بستر یار علی کونہ کنجا آداب آداب میلنگا یہ میرے پندرہ سال کا دوست ہے میرا کال چھو مہینے اور لگا لیا چلو لگا لیا یار اس دن تمہارا گانا سنا تھا بہت پسند آئے سوچا اسے بھی سنا دوں آپ گانا سنیں گے اب ہم سنانے سے تو رہے سنیں گے میرنم بھائی اپن تو سیڑ نہیں ہیں پر یہ بہت بہت سیڑ بڑا مال ہے اس کے پاس سیڑ مال نکالنا اس کی ضرورت بولیے کیا سنیں گے غزم گیر خمری یاد آترا میرے گر میں زاترا بہتر رہے گا نینا بھائی چیز تمہاری پسند کی اور لبات ہمانا سننے آئے ہیں تو ایسا پھڑکدار لبات پین کرو ایسا گانا سناو کہ ہم اکثر آتے جاتے ہی رہے بانے جانے ہی میں ہم خرج ورچ ہو جائیں تشریف رکھی میں ابھی آئی جلدی آئے چلتے تشریف رکھی تشریف ہی رکھ لیتے ھیک یاد فd جب وہ چلتی اے تو پیچھے سے بلکل اپنی روزی کی طرح کھ pumping اب بکواس بن کر سیڈ بنا کر Lee کی طرح بیٹھ ابھے شریف یہاں بیٹھتے ہیں تو بدماش لوگ کہاں بیٹھ کریں اب چھپنے سے کیا حاصل ہے جاؤ تمہیں پہچان لیا آپ گھبرا کیوں گئے اس بادار میں تو سیٹھیاں بجتی ہی رہتی ہیں پسینہ تو پہنچ لیجیے جاؤ تمہیں پہچان لیا جاؤ تمہیں پہچان لیا کیسے کہوں تمہیں اس دل نے جانے تمہیں پہچان لیا جاؤ تمہیں پہچان لیا جاؤ تمہیں پہچان لیا تمہیں دیکھ کر دل کی حالت ہے جاؤ جاؤ تمہیں پہچان لیا تمہیں دیکھ کر دل تھی حالت ہے جاؤ سے مہاروں میں کھایا sustain ایک شرابی تبرزم کے کلیاں لبا پر کھلی ہے نظر ہو گئی ہے گلابی گلابی جاؤ تمہیں پہچانے لیا موسیقی موسیقی یہی ہے تمنہ یہی آرزو ہے یہی ہر تمنہ یہی آرزو ہے یوں ہی پیار سے تمہیں دیکھا کروں میں محبت تمہاری جو مل جائے مجھے کو نہ پھر اور کوئی تمنہ کروں میں جاؤ تمہیں پہچانے لیا کہتے کہوں تمہیں اس دل نے جانے تمنہ مان لیا جانے تمنہ مان لیا جاؤ تمہیں پہچانے لیا موسیقی 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 یار ہے نیلمبائی یار یہاں آکر سبھی کا حق بن جاتے ہیں کھلو اپنے پیسے کیوں مگر ہم نے تو تمہارا گانا سنا ہے کوئی مر جائے تو ہماری یہاں گانا نہیں ہوتا اس دن تم نے میری عزت بچائے تھی آج میں نے تمہارا دل پہلا دیا حساب بڑا بڑ دیکھو نیلمبائی جو ہو وہی رہو تم جو ہو وہی ہو کیا مطلب انس دن تمہارے جانے کے بعد یہاں پولیس آئے تھی پولیس کیا بتایا تم میں میں گول کر گئی ورنہ تم اس وقت یہاں نہیں جیل میں ہوتے سنو تم تم یہاں مت آیا کرو گانا سننے بھی نہیں گانا سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور چلے جایا کرو یہاں اور بھی کوٹھے ہیں تمہارے سامنے ناچتے ہوئے مجھے ان جن سے ہوتی ہے پتا نہیں کیوں گانا سننے نا سہی چوری کرنے تو آ سکتا ہوں چور ہوں چور کو کب تک روکو گی اللہ سے دعا کروں گی تم پکڑ جاؤ تمہیں جیل ہو جائے کیوں بات پورا لگتا ہوں کیا پکڑے بھی گئے دو 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 موسیقی کیوں چاہک رہے بھی ایک بات بولوں تیرے کو ساجان جب روزی سے میرا میا میا عشق بس تابر ہوا گنا تو میں بھی بلکل تیری طرح گمسون رہتا تھا تو تو سن پرسنٹ مجھے کاپی کر رہا پڑھنا سالک ایسا عشق اور کرسی کھوپی دیکھ بیٹا چوری کامال اور عشق بڑی مشکلوں سے چھپتے ہیں پر اتنا ہے کہ چور پکڑا جائے تو سیدھا جیل چلا جاتا ہے اور آشیر پکڑا جائے تو پھولوں کی سیج پر پہنک جاتا ہے اب کوئی اور بات کر یار کیوں صبح صبح بڑا لکی ہے تو پارڈنر نیلام تجھ پر مردی ہے ایسا کہ تو نیلام کو یہاں لیا میں روزی کو لے آتا ہوں جوڑے جوڑے ہو جائیں گے یار یہ سوکھی روٹھی جو ہے نا اس سے تو پی جاتا ہے تو کر لیں ایسا ہو جائے گا لپڑا ہاں تو کر سکتا ہے میں نہیں تو میرا مطلب ہے تم کروں چل یار اب تو اوپر ہی رہنے دیں دراصل میں بھی نہیں کر سکتا جب سے ملی ہے چاہنے کیوں دل چاہنے لگا ہے کہ اپنا بھی کوئی گھر ہو شام کو لوٹوں تو کوئی تہلیس پر میرا انتظار کرتا وہ ملے بسا کیوں نہیں لیتا گھر ہم تجھے انتظار کرنے کے لئے کوئی چاہیے نا میں تیرا انتظار کروں گی ہم ہرے بسا تو لوں پر چور ہوں چور اور چوروں کے گھر کبھی چراغ نہیں جلتے یہ دھندہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا دھندہ چھوڑ دوں تجھے دیکھ بندے کی تو میں بھی یہ گھنگرو کھول دوں گی میں بھی جاتے ہوں میرا ایک چھوڑا سا گھر ہو جہاں سب نہ آئے صرف صرف تو آئے دیکھ کہنا بہت آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے تجھے یہ عیش یہ آرام پکلی میں عورت ہوں تیری طرح دنیا کی ملی نظر اٹھی تو میرے پاس چلی آنا میں میں تجھے اپنی سلفو کی اوٹ میں چھپا لوں گی دیکھتے ہیں پسینے کی کمائی کیا رنگ لاتی ہے اوہ اتنی محنت تو سیکرو روپیے کمانے میں بھی نہیں لگتی تھی اپنے دھندے میں سالی اس محبت نے مروا ہاں چوکرا 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 دیدو میرے اٹھا چکرہ روپیے اٹھا ہزار روپیے ہزار روپیے ہزار روپیے میرے بھائے بھائے ہزار روپیے یہ رات ہزار روپیے آکھیں کھول کر دیکھ لو ورنہ قبر میں بھی چیل نہیں ملے گا یہ لو برا 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 آدمی اماندار ملوم ہوتے ہو یہ لے تمہارے نام ایک رپیہ رکھ لو جب ڈب ہوئے آو بے تم چلے ایک رپیہ واہ رہ مالک واہ تیری دنیا میں غریب کو مرگی پڑے تو جوتا سنگاتے اور یہ موٹے موٹے سیٹ نوٹوں کی خوشبو سے ہوش میں آتے چھواب نہیں ہے تیرا نیلام کیوں میں اس سالے خوب عیش کر رہا ہے لے چنے کھا تو بھی کیا یاد کرے گا نیلام نیلام آئی ارے کیا کر رہی تھی تو کچھ نہیں کبوتر کو دانہ ڈال رہی تھی ارے کبھی ہمیں بھی دانہ ڈال دیا کر چلات لائی دا یہ لے یہ لے خون پسینے کی کمائی خون پسینے کی کمائی ہاں سالہ خون پسینہ تو پہلے بھی بیٹا تھا لیکن یہ کمائی سالی کو زیادہ ہی مشکل سے ہوتی ہے کھل ملے ساڑھے چار روپی لوگوں کا سامان ڈھو کر گاڑیاں ڈھو کر اور دھوپ میں چل کر سونا آگ میں چل کر ہی کندن بنتا ہے ساجن ارے تُو نے تو اس کندن کی ایک ہی دن میں زندگی بدل دی ہے پتا ہے کل تک جن کی تجوریاں کھول کر سیکڑوں روپیہ ہاتھ آتا تھا آج ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولتا ہوں سلام اب ملتا کیا ہے سالہ سے پیک ایک بھی ایک لاکھ کے برابر ہیں ہاں اچھا تو پھر سمحل کر رکھیں ساڑھے چار لاکھ کو اچھے دیکھیں دیکھ کیا لیا ہوں اچھے دیکھ ہائی اتنے قمتی چھمکے کتنے ملا آئے ہیں سوا لاکھ میں سوا لاکھ میں اری ہاں تیرے حساب سے میرے حساب سے سوا روپیہ میں نقلی ہے لایا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دے کیا ہوا نہیں نیمت ان ہاتھوں کو برسوں سے اتارنے کی عادت ہے اب اتنی جلدی انہیں پہنانا کان سے آئے گا نہیں ساجن تو بدلا ہے تو ان ہاتھوں کی عادت بھی بدل جائے گی پہنا دے نا پہنا دے ساجن موسیقی کیا سی لکھتے ہیں پہنا موسیقی ایک دم تو پڑھتے ہیں موسیقی پھر کی بازار موسیقی 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 چل میں تیار ہوں کہاں جہاں تیرے مرضی موسیقی میں نے وعدہ کیا تھا نا جس دن تم محنت کی کمائے لائے گا میں یہ سب چھوڑتوں گی موسیقی 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 آج ہم دونوں اپنی اپنی پسلی زندگیوں کو ہمیشہ کیلئے دفت کر دیں نیلم آج سے ساجن چوری نہیں کرے اب نیلم بھی نہیں ناچے کی نیلم جانتی ہے انسان کے لیے کب کب نہانا ضروری ہوتا ہے میں کیا جانوں نہیں جانتی تو سن ایک بار اس کے لیے نہانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اور ایک بار اس وقت جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے آج ہم بھی اپنی بدنامیوں کی دنیا کو چھوڑ کر شرافت کی دنیا میں جانے والے ہیں آپ نے اپنے بدن سے آج ماضی کے میل کو ساف کر لیں یہاں ہاں یہاں صدیوں سے پہلے اس سمندر کا کام یہی ہے کہ ساری دنیا کا میل اپنے دامن میں سمیٹ کر دنیا کو اجلاپن واپس کر دیتا ہے چلا آج ہاں نا چلو اس کی لیے کسی پیاری لگتا ہے میں نین ہوں گی کیوں نین آئے گی میں نے تیرے ساتھو ڈر تھی کیوں چلو آج ہاں تھی در لگتا ہے چل تو سعید بڑی در فوکس دیکھ کتنا مزا آرہا ہے اہاں 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 کتنا چندہ پانی کتنا چلے مردی 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 سانتا تو رہے گا سامتا کا پانی ہے میں گرم کیسے کھدو چلا آج ہاں میں نہیں ناوکے اہاں اے نین چلا ناوکس 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 درس بیری اہاں اہاں آہاں بہت مزا آرہا ہے اہاں اہاں میں آ چکی ہوں ادھر کیا دیکھ رہا ہے کیوں دیکھنا منع ہے کیا ای تیرے بھیگے بدن کے خوشبوں سے تیرے بھیگے بدن کے خوشبوں سے اہریں بھی ہوئے مستانے سے تیرے بھیگے بدن کے خوشبوں سے تیرے بھیگے بدن کے خوشبوں سے آج ہوئے خاموش بھیگے بدن کے خوشبوں سے موسیقی موسیقی الزام نہ دینا پھر مجھ کو الزام نہ دینا پھر مجھ کو ہو جائے اگر ناگانے سے موسیقی 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 پلکوں مچھوں کے حیرانے سے تیرے بھیگے بدن کے خوشبوں سے لہریں بھی ہوئیں مستانے سے تیری زرف کو چھو کر آج ہوئیں خاموش ہوا دیوانے سے خاموش ہوا دیوانے سے خاموش ہوا دیوانے سے تاغے فراقے صحبتے شب کی چلی ہوئی ایک شمہ رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے باک جی یار نیلم بھائی کچھ حرصہ یہاں سے دور رہا آج شہر لوٹا تو خاصی دینے چلایا مگر یہاں وہ رنگ و نور کی برسات نہیں جو خیار پہ پہلی سی عدا نہیں ہم بدل گئے ہیں یا دنیا بدل گئی باپ جی میں نے مجرہ کرنا چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا اب کیے کرتی ہو سوچا کرتی ہو کیا یہی چھواتے ہیں لوگ یہاں ان بھوچی ہوئی شموں کو سوشن کرنے نہیں باپ جی یہ چل اٹھے تو پروانیں پھر آنے لگیں گے کل پروانوں سے اتنے نفرت کیوں کبھی آپ نے بھی سوچا مسلم اگر آپ کی بیوی آپ کو یہاں دیکھ لے تو ارے نیلم بھائی ان چلمنوں کے پیچھے یہ چہرے کہاں کہو مجرے کا کہہ لوگی دے سکیں گے ہمارا صرف تو آسما کے دیکھو مجھے اپنے گھر لے چلیے نیلم بھائی مجھے اپنے بیوی اور بچوں سے ملائے اور ان کے سامنے اکھار گینجی جو سوک نیلم بھائی کی کوٹھے پہ ہیں وہ اس گھر میں نہیں میں یہاں نسیتیں سننے نہیں آیا اس بازار میں کوٹھے اور بھی بہت ہیں نیلم بھائی برا مان کے نہ جائیے بابو جی برا مان کے جانے والے گھر اور دیر سے لوڑتے ہیں آپ کو سچی خوشی چاہیے تو وہ کسی طوائد کی کوٹھے پہ نہیں خواب کیا اپنے گھر میں ہے ایک بڑھ ڈھونڈ کر تو دیکھیں بابو جی نیلم بھائی تم میں ایک طوائف ہو اور طوائف کا کام گھر اجارنا ہے گھر بسانا نہیں اور پھر تمہارے موں سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی نہیں بابو جی کسی کا گھر وہی بچارتے ہیں جن کا اپنا کوئی گھا نہیں ہوتا اب میں کسی کی بدوہ نہیں لوں گی میرا اپنا گھر بسنے والا ہے آپ کو گمراہ ہوتی اس کے کہیں میرا ساجن بھی گھر کا راستہ نہ پھول جائے آپ یہ لمحے جو گھومڑوں کی جھنکار پر نسانے آئے ہیں جائیے انہیں بچوں کے حسی پر قربان کر دیجئے پوپو جی اپو اسفرد بیٹی تم تم یہاں کیسے ہیں جس بات کے نفشے قدم پر چل کر بیٹے نے کل یہاں آنا ہے اسے آج یہاں دیکھ کر ہے کہتی سبب تم ابو اب دے سے جو راتے ہیں ہمیں نین نہیں آتے ہیں اب ہم بھی ہمیزاں یہاں آیا کریں گے خاموش کیوں ہے اس معصوم کے بات کا جواب دیجئے سلام آنسا جی وآلیکم آپ نے مجھے پہچانا آنسا جی تم چھیک میں آپ سے بڑا کرتا تھا نام ساجد ہے ساجد ارے بھے کس اور دے پر آؤ آج کل تم سے جو پیچھے تھے کوئی ڈی سی کوئی مچنیٹ سب بڑے افسر بن گئے تم کیا بن گئے میں کچھ نہ بن سکا مانسا جی جس دن آپ سے چھپٹی لے کر گیا تھا اس دن آج اس کو حالات نے مجھے تعلیم مکمل نہیں کرنے دیا مانسا جی کرتے کیوں آج کل جیبکار نافٹی ڈھوننے نکلا تھا اچانک سرک سے گزرتے ہوئے گھنٹی کی آواز کانوں میں آگی تو کوئی کشش مجھے یہاں تک کھین چلا جی میں نے سوچا جنو آپ کا وقت آیا کہ سنو ایک کام ہے کر لوگے چی سچ اسکول کے بس میں بچوں کو لانے لے جانے کا کام ہے تنخواہ سو روک ہے مہینہ ٹھیک ہے سرک پڑھنے ہی سکا لیکن اسی بہانے کب حاضر ہو جاؤ کل آجاؤ شکریہ بہت سکتے ہیں بہنا سید جی دونا ہے تم نے پیا اس لیے تمہارے پیروں کے لیے نئے گھنگرو لائیں سوچ چکیوں یہ لو دس ہزار تمہارا گھنگرو بادنے کی فیمت تم نے ناچنا چھوڑ دیا تو ہمیں نیگ ایسے آئے گی ہم تولت کہاں لٹائیں لوچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہی اور چلے جائے گی ارے ہر کوٹھا ہمارا منتظر ہے مگر اس دل کا کیا کریں جو تم پہ آیا چلے جائیے سید جی ہمیں کسی کی بیوی بننے والی ہیں بیوی جس طوائف کے چاہنے والے شد ہو اسے کسی گھر کی چار دیواری بنا نہیں دیتی اور ہم جیسے سیٹھوں کی موجودتی میں تم چند دن کے لیے کسی کو پاس تو سکتی ہو مگر کسی کی مستقل بیوی نہیں بن سکتی حصت پیاری ہے تو چلے جائیے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری ایک بات یاد رکھنا شرافت کی زندگی سے جب بھی لٹو تو پہلے ہمیں آواز دینا جاہے تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے ہم تمہیں یہ گھنگرو پہنا کر تمہارے گھاک بن جائیں گے نیلا 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 اے پھر کیوں رو رہی ہے؟ خیال آیا تھا میں کیا تھی؟ تو نے کیا بنا دیا؟ بس؟ رو پری؟ یار عورت کی آنکھوں میں بس یہی ہے خرابی اچھا یا برا کوئی خیال آیا؟ برس پڑی؟ اچھا چھوڑی رونا دھونا اور پوچھ میں کیا خبر لائیا ہوں؟ کیا خبر لائیا ہے؟ مجھے نوکری مل گئی ہے اسکول میں سچ؟ بچوں کو پرحالے کی؟ بچوں کو لانے اور لے جانے کی ایک سور روپیہ تنخواہ صبح سات بجے سے تین بجے تک نوکری اس کے بعد چھٹی؟ کیسی ہے؟ ساجن تو پھر ابھی اور اسے وقت یہاں سے لے جائے؟ اری ابھی تو میں نے تنخواہ نہیں لی کہا لے جاؤں تجھے؟ جہاں تُو رہتا ہے یہاں تو میرا تم کھوچنے لگا ہے دیکھ سوچ لے اچھی طرح شہن سے دور میری جھوپڑی ہے اور اس میں صرف ایک کمرا ہے گزارا ہو جائے گا؟ مجھے باہوں میں لے کر کسی فوت بات میں بیٹ جائے گا؟ میں وہاں گزارا کر لوں سوچ سوچ بارے مولا یہ کچھ جلدی سن لی نوکری بھی دے دی اور چھوکری بھی موسیقی 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 کہتا ہے یہ دن ارے کہتا ہے موسم ساتھ چلے ہیں ہم ساتھ رہیں گے ہم موسیقی چھوڑ کے دنیا ساری باندھی تجھ سے دور ارے سن لینا کوئی مت کر اتنا شور ایسا نہ ہو کوئی آئے اور ہم کو پکڑ لے جائے موسیقی کہاں دیکھو دیکھو موسیقی 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 ہاتھ میں ہو گا ہاتھ کبھی نہ چھوٹے ساتھ پنی میں پھول کھل کے سجن تو سے مل کے رہوں گی سنگ تیرے جہاں بھی تو چلے اوہ میرے ارہے میرے سنگ چلا ایک خوبصورت ساتھی اوہ میرے سنگ چلا ہے میرا دیون ساتھی جانے چلا میں کہا اوہ میرے سنگ چلا ہے میرا دیون ساتھی اوہ میرے سنگ چلا ہے میرا دیون ساتھی اوہی را موسیقی اوہی را موسیقی اوہی را موسیقی 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 میرا نام کیوں لیتے ہو تمہارا نام ہی ایسا ہے کبھی کبھی لینا پڑتا ہے کبھی کبھی کیوں لینا پڑتا ہے اچھا یاد آئندہ اعتیاد کروں گا اب چاہونا تم تو تمہیں اعتیاد کرنی جائیے نا اچھا بابا کرلوں گا اعتیاد تو اب کیوں نہیں کی اعتیاد نیرم تو بیٹھ میں تین لیے کچھ کھانے کو لیاتا ہوں کیوں تجھے بھوک لگی ہے تجھے بھوک نہیں لگی ہے تیرا ساتھ ملنے کے خوشی میں اُر گئی ہے بس سونا چاہتے ہوں تو پھر تو سو جا اے تو کہا چلا میں جانی کے پاس مجھے اکیلے کبھی میں ٹرین نہیں لگے گا اچھا تو پھر تو پھر آسا کہ تو اوپر سو جا میں نیچے سو جاتا ہوں تو نیچے سوئے گا ہاں مجبوری ہے یاد تجھے ابھی میں نیچے سولا نہیں سکتا اور میں خود جا جا تُو سو جاؤ پر اب یہ ساری نہ پی جانا توٹی سے میرا لے بھی رہنے دینا اب یہ نشے میں ہو گیا یا نیلم کچھ بات کرنا چا ایسی کوئی فضول تھی تو کرنا نیلم اب تو یہ گھر بچے گا ہم یہ ہمارے بچے بھی ہوں گے تاری شرما گئی بتا تجھے کیا چاہیے لڑکا یا لڑکی لڑکا نہیں نیلم لڑکا نہیں کہ ایسا نہ ہو وہ بڑا ہو کر آجن بن جائے لڑکی ٹھیک رہے گی اگر وہ نیلم بن گئی تو چلی یار بچوں وہ بولی کر دیتے ایسی ہی گھر بسا لیتے میں ایشکا گھتا تیرے بولے ہی تلاؤں گا لڑکا لڑکی بڑکا بڑے زور کی بھوگ لگی ہے بھائیہ وہ کہاں ہیں وہ کون ہے وہ سلام محمد صاحب مونی آگی بیٹی آگی شاباش شاباش سنا بچے گلے میں لڑکیٹ تھا لڑکیٹ اس کے گلے میں نہیں نہیں اس کے گلے میں میں بس میں دیکھتا ہوں دیکھو بیٹے لڑکیٹ کہا ہے کہا ہے لڑکیٹ کیا ملا لڑکیٹ تمہیں پتا نہیں ہے میری بچی ہے پھر تم نے اس کا لڑکیٹ چھوڑانے کی جرات کیسے کی میں نے تو چھوڑی چھوڑ دی ہے جیرے صاحب اب میں نوکری کرتا ہوں نوکری یا نوکری کی آر میں قانون سے بچ کر وہی پران دھندہ کرتے ہو تم تم آجی چھوڑ آپ مجھے یہ گالی مت دیجے جیرے صاحب کیا تم فریشتہ بن گئے ہو سیدھی طرح میری بچیٹ کا لڑکیٹ نکال دو جیرے صاحب وہ لڑکیٹ تم تم احسرہ نہیں مانو گے لڑکیٹ تم نے کہیں رکھا ہے یا کسی کو دیا ہے تو صاحب صاحب بتا رو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ لڑکیٹ میں نے نہیں چھوڑا ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو جو آپ کے جی میں آئے وہ کیجئے پچھر یہ بہت ڈھیٹ ہے اسے بان کر مارو ایسے ہی کرنا ہوگا حلو جی آپ کا پون ہلو بھر رہا ہوں جی چکا مل گیا اچھا اچھا لوگ ایک مل گیا وہ گھری میں تھا آئیم سوری ساجن کوئی بات نہیں سر قریب اتنے جرم نہیں کرتا جتنی اسے سزا ملتی ہے دی لو کل ہم تم سے گھا بھی لیں گے ابھی میرا خیرات دینے نہ کوئی موڑ میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہوں اور نہ تم ملوٹ سجدے میرا مطلب اس لڑکی تو تمہارے گھر میں موجود ہے تادو وہ میری بہن ہے ارے دنیا کو دکھانے کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم تو تیرے یار ہیں بیٹے بیتے پانی کے دو چلو شراب میں ملا کر ہمیں بھی پی لینے دے تادو ہے بھائیہ چانی کیا ہا تجھے یہ خون خوش نہیں یا وہ شراب بھی کے سالہ مستی میں آگیا تھا چکا ہو میں ڈاکٹر کو لے کر آگا نہیں نہیں ڈاکٹر کو ان لوگوں کے کام آنے دے جن کی دنیا کو ضرورت ہے چانی کے لیے ہم کھائے کو اپنا فرق خراب کرے اپنا تو تائم آگے ہوتا میں ہی چانی نہیں چلا گیا تو میں تیری روسی کو کیا چواب دوں گا کون روسی ہے بھائی جس کے خط پڑ پڑ کر مجھے سنایا کرتا تھا تس با برا نس ساس چھوٹا ہے میرے باست دی پیلت کا خیال چکتا پیلت تو ہی اس ایڈیت کو ملاشян مش خزشیت ڈاکٹر کب bless بimo ڈاکٹر کب چھوٹا موک ڈیت م�� پ aioper ڈاکٹر کب 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 دیکھ میں تیرے لئے گرم درم پر رولے لائے بتا جانی کو کس نے مارا ہے جانی مار گیا ساجن جانی کو دادو نے مارا ہے اس نے بہن کو گندہ بات بولا تھا جانی نے اس نے تھگڑا کیا اور اس نے جانی کو مار دیا اس نے جانی کو مار دیا جانی آئی یہ جانی کو مرہ دیا اس نے جانی کو زیادی اس کو مشکل کر دیا پل ORV نفاف نفاف ملی Zack نیلے پیلے لال گلادی ہوا میں ارتے جائیں غبارے دلو آجاؤ بچھو آجاؤ کیا براش یہ دے اے ساجن اے غبارہ دے تمہیں میرے نام کا کیسے پتائے بھئی تم میرا نام نہیں جانتے نہیں تو کیا نام ہے تمہارا جانی جانی واہ دوست بہت ہی پیارا نام ہے تمہارا دیکھتے کیا ہوں اے غبارہ دو ابھی مل جاتے یہ نہیں اتنے میرے پاس پیسے نہیں ارے نہیں دوست جانی سے ساجن پیسے نہیں لیتا لیتے جاؤ بہت اچھی ہو دوست ایک پپی دو یہ لو اب ایک پپی ہمیں بھی دے دو چیتے رو غبارے آلے مجھے غبارے آلے ہو بیٹیا وہ تو ختم ہو گئے کل آ کر لے جائے ای نیلہ میں ایسا کر اسے گھر لیتی جا وہاں سے غبارے دلا کر لیا ٹھیک ہے شاہ باشی بچے کو اٹھا کے کان لے جا رہی ہے زد کر دیتی وہ غبارے لاکے دینے جا رہی ہے غبارے لاکے دینے ہی اٹھا کے لے جانے ایسی عورتوں کا یہی کام ہے کہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور بزار میں جا کر بیج دیتی ہیں کیا بکفاس لگا رکھی ہے زبان سوال کے بات کرو ہو تو تم بھی اس کے ساتھی ہو مانو اس کو ماتا ہو ابھی اے کیا بات ہے کیا بات ہے پاپ جی یہ مونی کو اٹھا کے لے جا رہی تھی نہیں یہ چھوٹ ہے کل جاؤ تم لوگ نیلم بہن تم تم لوگ یہاں کے کر رہے ہیں شرافت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں نیلم بہن یہ 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 وہی ہے جنہ نے میری زندگی بدل دی یہ میری بہن بنی تھی ساجن اور یہ ان کے شوہر ہے سامنے والیکم السلام چلو ہمارے پت گھر چلو آج پتہ بڑے پہنچ جائیں وہ سامنے ہمارا گھر ہے کل ضرور آئیے کل ہمارے منی کی سالگیرہ ہے ضرور آئیے اور میرے اکھوارے کل آؤں گی بیٹے چلو بیٹے چلو اچھا خدا حافظ سامنے اچھا کل ضرور آنا ضرور آؤں گی چلو چلو اچھا 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 ہماری بات رکھ لی چلو بیٹی شایٹ آنٹی آپ نے اپنی شاندار گھر پہ رہتی تھی آپ اپنی گریت پہ ہو گئی آنٹی آپ نے زیور بھی سنی کنیا بیٹے وہ ہی اپنے گھر پہ رہی آنٹی چلیے چلیے نا ماشااللہ کافی بچہ ہے آپ آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں آئیے آؤ نیلن بہن میں تمہارا ہی انتظار ارے یہاں تو مجرہ بھی ہوگا نیلن بھائی آئی ہے یہ نیلن بھائی نہیں ہے یہ نیلن بھائی نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ جس تباہیت کے کوٹے کی ایک ایک سیڑی مجھے یاد ہے اس کی صورت بھلا کیسے بھول سکتا ہوں میں کیوں نیلن بھائی میں نے ٹھیک کہا ہے نا میں کہتا ہوں یہ میری بہن ہے یہ آپ کی بہن کیسے ہو سکتی ہے تو آموش چلے جاؤ یہاں سے ہم لوگ شریف محفلوں میں آنے کے قابل نہیں ہیں جس محفل میں ایک دوائے پہ بہن بن کے آئے اگر وہ محفل شریف ہے تو تم دیچے لوگوں کو مبارک میں کہتا ہوں چلے جاؤ یہاں سے ہاں جاتا ہوں چلے میرے نہیں نہیں میری وجہ سے اپنے خوشی بدمزہ نہ کریں ہم چلے جاتے ہیں چلو ساجن چلے چلو تم لوگ اگر میرا مان توڑ کر چلے گئے تم مجھ جیسے بھٹکے ہوئے لوگ تم جیسی بہن کو بہن کیسے کہیں چلو سالگرہ مان آئے چلو آؤ سبھی لوگ آؤ کیوں گئے سالگرہ ہو گئی آہا جج صاحب یہاں آنا یاد آئی گیا آج ہی بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں آج کل معاشرے میں جرائیم کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے اور عدالت کے کام سے پھرست نہیں گلتی عجیب دور آیا صاحب اپنے ہردگرد لوگوں میں سے یہ بہت جاننا بھی مشکل ہے کہ کون مجرم ہے اور کون مصور چلی آئیے بڑھتا ہوں اپنے ہردگرد لوگوں میں سے بڑھتا ہوں دنیا کے باتوں نے آکر ہم جہاں سے آئے تھے وہیں آپس چلے گئے تو کبھی نہ لوٹ سکیں گے نیلم کبھی نہ لوٹ سکیں گے یاد ہے تو نے مجھ سے مجھے بھول جا میں میں پیرے لائپ نہیں ہوں ساجن میں قوائب تھی تو نے مجھے عورت بنانا چاہا لیکن میں قوائب ہی رہا ہوں گا نیلم ہم اسی فلاکت میں اپنے ہاتھ جنم لینا چاہتا ہوں اور تو اور تو نے اسی لئے پر لہتا چاہتے ہیں بول نیلم میری اس لئے میری اس لئے کیا ہے سنگا تو تو مجھے نا فرم کرنے لگے گا ہم اسی لئے پیچھا کیا ہے نیلم تو بھی مجھے اندھے رہا نا چاہتے ہیں باتا تیری زندگی کا وہ کون سر سر راز ہے جو تو مجھے نہیں بتا سکتی باتا نیلم باتا میری شادی ہو جکی ہے باتا نیلم باتا نیلم باتا نیلم باتا نیلم باتا نیلم سوچر تھی مجھے 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 منہوں سمجھ کے مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور کوٹے پہ پہنچ گئی تو سامنے آیا تو میں اپنا آپ بھول گئی یہ یہ میرے بھول ہے زاجان مجھے ماف کرتا نا نیلام جیسے تیرے شادی ہوئی تو نے اس کی صورت دیکھی تھی اس نے تو میرا کھونگج بھی نہیں اٹھا رہا تھا تو نے اس سے روکنا چاہتا میں تو اس کے پاپ پڑتی اور اس نے کہا تھا کہ میں حالات کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہوں ہاں کہا تھا مگر مگر تو یہ سب کیسے جانتا ہے اس لیے کہ تیرے سواہ کی مہتی میں جس طرح تم کسی آئی کھولی وہ وہ بطنسیب میں تھا نیلام تجھے چھوڑ کے بھاگا اس لیے تھا نیلام کہ میں تیری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا خوب سواری ہے میری زندگی تیرے بیمان میں تجھے کبھی شاد بھی نہیں آتی تھی اس ہی رات مجھے پولیس پکڑ کر لیتے میں نے باہر آ کر تجھے بہت ڈھونڈا نہیں لگو لیکن تیری کوئی خبر نہیں ملی مگر قسمت کا ستم دیکھ کے جب تُو میرے سامنے آئی تو تیرے پیروں میں گھونگ رو اور میں تیرے سامنے ایک تماشبین بن کر بیٹھاتا ہوں ساخنے اس پا لو میں جڈا ہے بس کا بس کا بس کا موسیقی 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 تراحار موسیقی موسیقی اسی راستے سے تو گزتے تھی لیکن ہار کے ہی نظر نہیں آتا معلوم ہوتا ہے قسمت میں آزمان رہی ہے پھر چل میرے ساتھ بلکل ایسا ہی ہار تھا یہ ہار کتنے کا ہے دست ہزار تھا دست ہزار اور وہ بھی خر اب بے پارل ہو گیا ہے کیا دے دو سیت یہ میری عزت کا سوال ہے مگر قرض میں عزت کون دیتا ہے میند میں ہزار روپیاں کما کرتی ہے سیت آہ اچھا جیا ہے مگر کیا اس رقم کا اب تو بونس مجھ سے لینے آیا ہے دیکھ میرے بچے تورا سے بھٹک گیا ہے اپنی صلائیہ تو وہ زنگ نہ لگا جا اور جا کر شرابت سے اے کیوں نہیں کر جا نہیں سیت نہیں ہمارے مشورے کا بات پر شکریہ سیلے آتے ہیں ٹھک منگے کری کے ہاں کچھ بنا نہیں اب کیا ہوگا اگر ان سے کہا کہ ہار کھو گیا ہے تو ان کے ذہن میں میرا ماضی ضرور آئے گا تو سوچیں کہ قیمتی ہار دیکھ کر ملنیت خراب ہو گئی دیکھ نہ چھوٹے کار میں ناچوں گی میں ناچوں گی میں ناچوں گی موسیقی قائم رہے نہ تم ہی واپے اپنے ساجن میں نے بھی بھر لیا ہے جس وائیوں سے دامن مجبور ہم تھے دونوں ہم کو ملی نہ منزل ہم کو ملی نہ منزل میں ناچوں گی میں ناچوں گی موسیقی جب تک آئے میں ناچوں گی میں ناچوں گی موسیقی 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 لیکن یہ کھنگرو یہ سب کچھ جانتے ہیں یہ کھنگرو اس رات نی لمبائی کے پاؤں میں موجود تھے اور ڈاکٹری ریپورٹ کے مطابق ان پر جمع ہوا خون سیڈ دارا کا خون نہیں یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے جس صاحب یہ جھوٹ ہے یہ رونر اگر موقع بارداد پر نی لمبائی کی موجود کی جھوٹ ہے تو ان کھنگرووں تک سیڈ دارا کا خون کیسے پہنچا گواہوں کے بیانات کے مطابق سیڈ دارا نے آخری ایس کی اپنے گھر میں لیکھی اس لئے یہ پرد نہیں کیا جا سکتا کہ زفنی سیڈ دارا مرنے سے پہلے خود چل کر نی لمبائی تک پہنچا اس نے نی لمبائی کے قدموں میں جان دی اور یہ گھنگرو اس وقت نی لمبائی کے پاؤں میں موجود نہیں جھوٹ صاحب تک میں نے کیا ہے مات کی سزا مجھے دیجی لیکن نی لمبائی کو اس دنیا نے ذلت کے سوا آس تک کچھ نہیں دیا حضور اسے یہاں بلا کر میرے سامنے اور ظلیل لکھیجے وہ بے گناہ ہے حضور وہ بے گناہ ہے حقائق سے پردہ اٹھانے کے لئے ملزمہ کو پیش کیا جائے موسیقی تمہارا نام تباہیر اس کیس کا انصاف کرنا میرے بس میں نہیں یہ کیس کسی اور عدالت میں پیش کیا جائے گا قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لئے ملزمہ کو حراست میں لے لیا جائے یہ میں صرف دو سو روپے تھی بگر ہم دنیا کے بازار میں اتنے سستے بکے ہیں حضور صاحب ہمیں جو چیز ملی مہنگی ملی بگر کر سکیں تو میرا ایک کام کرتے ہیں اس دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو کھونگر نظر آئے انہیں سمیٹ کر زمین کی ایسی گہری تہے میں دفن کر دیجئے جہاں سے نکل کر وہ میری نیلم کے پاؤں کی زندیر نہ بن سکیں دولہ پات کا وقت ختم ہو جگا اچھے مت سوچنا ساجن کہ تم یہاں ہو تو ہم چین کی نیت سو سکیں گے اچھا خدا خفیل سو سکیں گے کی کاروائی شروع کی جائے یہ تواف اور یہ چوٹ ہمارے معاشرے کے وہ گرے ہوئے کردار ہیں جن کا کام ہے لوٹنا ان دونوں کا دھندہ رات کے اندھیرے میں چلتا تواف لوگوں کی کھلی آنکھوں کو دھوکہ دے کر لوٹتی ہے اور جو بند آنکھوں کی آڑ لے کر لوگوں کی دولت پر ہاتھ ساف کرتا ہے تیڑ دارہ کے گھر یہ دونوں شریک کے جرم ہوئے تواف نے تیڑ دارہ کی آنکھوں کو اپنی ظلفوں کے اندھیرے میں ہلچا لیا اور چور اس کی دورت سمیٹنے میں مصروف ہو گیا لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہونے پایا تھا کہ سیڑ دارہ پر ان کی حقیقت کھل گئی اس نے آواز اٹھانی چاہی تو ان دونوں نے میس مر گئی لیکن جن ہاتھوں پر شرافت کا خون ہے وہ زندہ باشرے میں بہتے ہوئے اس خون کو روکنا ہے تو ان دونوں کا موت کی صدا دی جائے آرڈر کیا ملزمہ نیلم اور ملزم ساجن میابی بھی ہیں یور آنر میرے مقام و میرے مرتبے کے پیش نظر عدالت کو مجھ سے جھوٹ کی توقع نہیں کرنی جائے ان دونوں کی شادی میرے گھر پر میری موجودگی میں ہوئی تھی یور آنر ہم موصوف کے بیان کو شک کی نظر سے دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں لیکن عجیب بات ہے یور آنر موصوف منصف تھے تو ملزمان کی شادی کے گوار ہے لیکن جب اپنے مقام سے اتر آئے تو ایک چور اور ایک طوائف ہاں ہاں نیلم طوائف اور میں چور ہوں لیکن جس صاحب میں اتنا جانتا ہوں کہ میں بھی مجھے آپ جیسا انسان بنانے کے لئے سکول بھیجا کرتی تھی اس نے میرا ماں تھا چون کر مجھے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا چور بنے گا چور مجھے اس سیٹ کے سلوک نے بنایا جس کے پاس شراب پینے کے لئے تو پیسے موجود تھے لیکن میری بیمار ماں کی ملزم قلم آپ کے خات میں اختیار آپ کے بس اور انصاف کرنا آپ کا کام ہے لیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ شاید آپ کو ملزموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں مدد دے سکے زبان کھولی تھی لیکن لیکن میں اس شخص کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں جس کی بیمی میں تھی لیکن وہ مجھے حضات میرے کمدے میں بس کرتی ہر رات اپنے کمرے میں ایک نئی عورت کے ساتھ دانے ایش دیا کرتا تھا جو جو زندہ تھا تو میرے لئے حضاب تھا اور مر گیا تو دو ماں سے ہم زندگیوں کو مصیبت میں بھجا کر چلا کے جس رات یہ قتل ہوا اس رات ملزمہ کی مجبوری میرے شوہر کے پاس دس ہزار میں صرف ناچنے کے لئے آئی تھی میرے شوہر کے دس ہزار دے کر ہاتھ اس کی عزت کی طرف پڑھا دیا شور سنکر میں نے دالی کے سراخ میں سے دیکھا میرا شوہر ہر قیمت پر اس کی عزت لینا چاہتا تھا اور یہ کسی قیمت پر اپنی عزت دینا نہیں چاہتی تھی تقرار بڑھ کر چیخ بنی تو ملزم شیشہ توڑ کر میرے شوہر کے کمرے میں آ گیا اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لئے اس کا چاہ کو میرے شوہر کے سینے میں اتر گیا میرا ایک ہی سوال ہے اس عدالت میں جتنے شوہر موجود اگر اپنی بیوی کی عزت لٹنے کا تماشا دیکھ کر ان کی غیرت چپ رہ سکتی ہے تو پھر ملزم کے انسان ہی غیرت کا قانون توڑا ہے پھر پھر کوئی غیرت منی سے سزا دے قانون اسے ایک فاس ہی چڑھا دے تو پھر کوئی غیرت منی سے سزا دے موسیقی موازل وکیلوں کی جرہ گواہوں کے بیانات ملزم ساجن اور ملزمہ نیلم کو چور اور توائف ثابت کرتے ہیں قتل ملزمان کی موجود کی میں اس سے نہ کسی کو انکار ہے نہ ملزمان اس کی تردید کرتے ہیں اس قتل کے بارے میں مقتول کی بیوی کا بیان بھی عدالت کے سامنے ہے کہ مقتول اچھے کردار کا مالک نہیں تھا وہ دشمن تھا اس کا حشقہ جو شرافت سے جینا چاہتی ہے فانون کی نظر میں قتل کی سزا موت لیکن یہ قتل ارادت نہیں اس پوری جوش کے تحت ہوا جو غیرت کا سوال آ جائے تو ہوش پر پردہ ڈال دیتا ہے کوئی قانون انسان کی اس امان کے آس کا مقالف نہیں جس کے تحت وہ شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لہذا عدالت ملزمہ نیلم اور ملزم ساجن کو شرافت کی زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہوئے با عزت بری کرتی ہے موسیقی 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 بیٹی خدا کا شکر ہے تمہیں گھر سے نکال کر جو ہم نے گناہ کیا تھا آج اس کی تلافی ہو گئی تم میری بہو نہیں بیٹی ہو اور یہ کو غیر نہیں تمہارا سوہاگ ہے آو چلو ہمارے سونے گھر کو آبا آو یہ روپ کا کندن دہکا ہوا یہ جسم کا چندن مہکا ہوا مہکا ہوا الزام نہ دیلا پھر مجھے کو الزام نہ دیلا پھر مجھے کو او جان اگر ناگانے سے موسیقی